دیکھئے اکور مہاں نے ایسا کانگریس کی سرکاروں کے سمیسہ کہا جاتا تھا کہ اکور مہاں نے جس نے بھارت کو لوٹا کسوٹا بھارت پہ کبجہ کیا راج کیا تو راج کیا تو آتمتائی کے روپ میں آیا اور راج کیا اور جس پرکار کے اکور کے آچار ویچار رہے تو اس کو مہاں کیسے کہہ سکتے ہیں مہاں تو مہارانہ پرتاب ہے شیوازی مہاراج ہے جنہوں نے اسے ماتر بھومی کو بچانے کے لیے اپنے پرانوں کی بھی انہوں نے نیوچھاور کر دیئے مانے تو اس لیے اس دیش کے جنہوں نے اس دیش کو اس ماتر بھومی کو بچانے کے لیے جنہوں نے کام کیا جنہوں نے سمرپت کر دیا اپنے آپ کو بلیدان دیا وہی مہاں ہے نیکی ان آتمتائیوں کے لیے کبھی کوئی کہہ رہا بابر مہاں کبھی کوئی کہہ رہا مہان کبھی دھوئے وہ مہان کیسے ہوئے جو راتیاز میں جانا چاہیے ان لوگوں کے آچار ویچار کیا تھے ان کا صبح کیا تھا اس بھارت کو لوٹنے کے لئے انہوں نے کیا کیا ہے بھارت پر بھار کا آتم تائی آگیا اور یہاں پر راج کیا پھر آپ اس کو مہان کہیں گے تو ہم تو مہان مانتے نہیں مہان تو ہمارے ہی اپنے پوروج ہیں جنہوں نے اپنا بلیدان دیا اپنے پرانوں کو نیوچھاور کر دیا مہان تو ہم انہیں ہی مانتے ہم تو چاہتے ہیں کہ اپنے پاٹھک روموں میں ہماری سنسکرتی ہماری بیراست ہمارا ادھیات ساتھ میں ہمارے ایسے پرودھا جنہوں نے اس دیش کو بچانے میں اپنے آپ کو سمرپیت کر دیا ان سب کی چرچہ ہیں ان سب کی ادھیان کے مادیم سے ادھیان ہونا چاہیے بچوں میں اتیاس کی جانکاری ہونی چاہیے ناکہ اس پرکار کے آتم تائی جو اس دیش پر آکرون کاری روپ میں آئے تھے ان کی کوئی چرچہ ہو کے ان کو مہان بتا رہا چاہیے اب دیکھئے اب ٹھیک ہے ان کا جو سمجھ تھی جس آپ سے انہوں نے بتایا لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جتنے بھی بھار کے راجہ آئے تھے یہ آکرون کاری تھے انہوں نے دیش کو لوٹا ہے اور بہت ساری پرمپرائیں ہیں ایسی جو ان کی وجہ سے پرارم ہوئی جیسے پچھلے سمجھ میں ہمارے ہاں سوری شاکشی میں سارے دھرم آیوجن ہوا کرتے تھے جس میں بیوہا فیرہ اتیادی بھی ہوتا تھا اتیاس کے جانکاروں کو اچھے سے پتا ہے کہ راتری فیرے ہونے کا کب سے شروعات چلن ہوا موگل آئے انہوں نے بہن بیٹیوں کو اٹھانا پرارم کیا تو بہن بیٹیوں کو بچانے کے لیے پھر یہ بیوہا کی پدتی رات کو چھپکے سے شروع ہوئی تھی تو اتفاق رکھتے ہیں ان باتوں سے کہیں نہ کہیں کچھ تو اس پرکار کی گھٹنا ہے تھی جس وجہ سے ہم لوگوں کو اپنی ریتی رواج بھی پریورتن کرنا پڑا تو یہ تو سب آکرمن کاری تھے یہاں لوٹنے آئے تھے انہوں نے ہر پرکار سے لوٹا ہے دیش کو تو ایسے لوگوں کی تو اس دیش پر چڑچار مورتی اور نام ہونا ہی نہیں چاہیے کوئی ڈلی جاتے ہیں تو اکبر روڑ یہ روڑ وہ روڑ تو بڑا من میں پیڑا رہتی اس بات کی کہ ان لوگوں نے تو دیش پر آکرمن کیا ہے اور ان لوگوں کے نام سے شہروں کے نام یا روڑوں کے نام ہونا ہی نہیں چاہیے تو میں تو نیویدن کروں گا پورے بھارت ورش میں جتنا بھی شکشہ منتری ہیں جو شکشہ سے سمند رکھتے ہیں ان سب کو ہمارے پوروجوں کا اتیاس جنہوں نے اس ماتر بھومی کو بچانے کے لیے کام کیا ان کی چرچہ ہمارے ادھیانوں کے مادیم سے ہونی چاہیے تاکہ یہ ہماری نئی پیڑی میں یہ صبحوں میں آئے کہ ہمارے پوروج اپنے ماتر بھومی کو بچانے کے لیے سب سے جو بہو ملے چیز ہے اس کی جیون ہے اس جیون کو ہی سمرپیت کر دیے راج سبہ چناؤں میں ویجے حاصل ہوئی کہیں نہ کہیں کانگریس کے کرناٹک میں تو اس کی خوشی ایس پرکار سے جہر کی گئی کہ کانگریس یوں نے پاکستان جند آباد کے نارے لگا دی ہے جو پاکستان پریم اور جنہ کا جو بھوت ہے صاحب یہ ان کا نکل نہیں رہا ہے یہ جنہ کا بھوت جو ان کے اندر بھیتر میں ہے پاکستان پریم جو ہے انہوں نے کئی بار درشاہ ہے کانگریس کے لیڈرز پاکستان جہتے ہیں ہندوستان کی برائی کرتے ہیں ڈریہ کرتے ہیں اور آج انہوں نے یہ پہلے بھی کئی بار انہوں نے اپنا پریچے دیا ہے انہوں نے پریم کا انہوں نے آج اور اپنا پریچے دیا ہے سپرکار شب دو بول کر پاکستان ہمارے ان کے لیے پری ہے تو ان کے لیے ہو سکتا ہے ہمارے لیے ہمارا بھارت ہماری ماطر بھومی سربو پر ہی ہے اور کہیں نہ کہیں یہ درشاتہ ہے ان کا چال چریتر اور چہرہ جو ان کا ایجنٹہ تھا جس پرکار سے کشمیر میں محول بنا رکھا تھا اور تین سو ستر کے خلاب تھے جس پرکار سے رام جی کے ویروہ دی تھے رام جی کے مندر بننے میں بھی ویوہدان پن کرتے تھے جس پرکار سے رام سیتو کی توڑنے کی بات کرتے تھے جس پرکار سے سناتن کو انہوں نے ملیریا ڈینگو اتیادی بتایا انہوں نے ان کے میتروں نے بتایا جس پرکار سے جو پاکستان سے آتنگ بادی آ کر یہاں گھٹنائے گھٹیت کیے ہندوستان میں ان کو بچاؤ پکش میں ان کو فانسینے لگے ان کے پکش میں یہ لوگ کھڑے ہو گئے تو یہ ان کا جو پریم ہے دشمنوں سے وہ پتا چلتا ہے ان کا سبحاؤ پتا چلتا ہے تو کانگریس مکت جو بھارت سنکلپ ہے اس کو پورا کرنے میں یہ اپنا یوگدان سویم دے رہے ہیں یہ اپنی آوتی سویم دے رہے ہیں ایسے واقعے بول کر تو ان کا پاکستان پریم سب نے دیکھ لیا پوری دنیا اور دیش دیکھ ہی رہی ہے مگلوں کا اتیاز آپ ہم سب کو پتا ہے بیٹا باپ کو جیل بیٹھاتا ہے راج کرتا ہے سب کو پتا ہے کون ہے کیا ہے بتیجہ چاچا کو مارتا ہے راج کرتا ہے تو یہ آتم تائیوں کا تو سبحاؤ رائے ساپ ان کو مہان کس روپ میں دیکھ سکتے ہیں ان کا کام خالی لوٹنا خسوٹنا اور بیوچار کرنا ان کا کام رہا ہے تو ایسے جو آتم تائی تھے ویدیشی آتنگ کی تھے ان لوگوں کا ادھیان یا ان کو مہان بتانا میں اس کے پکش میں نہیں ہوں ایسے لوگوں کا تو نام مارگ بھی جو لکھے ہیں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے یہ بھارتی سنسکرتی میں ہمارے پوروجوں کے اتیاز اور اس سے سمبندت جو چرچہ ہیں وہی تو ادھیان میں ہو اور وہی مارگوں کے شہروں کے نام ہو تو اس لیے ہم تو ان کے پکش میں کہتے ہی نہیں ہے جو آتم تائی تھے ان کی تو چرچہ اس دیش میں ہونی نہیں چاہیے کیونکہ یہ دوراچاری لوگ تھے